مولانا محمد حسین آزاد محمد حسین آزاد 1832 میں دہلی میں پیدا ہوئے اور 1910 میں ان کا انتقال ہو گیا والد کا نام محمد باقر تھا ان کے استاد زوغ سے بہت قریب تعلقات تھے آزاد نے ان کے ہی زیرے نگرانی تربیت پائی ان کے والد محمد باقر نے دہلی میں اردو کا سب سے پہلا اکبار نکالا امدہ تعلیم و تربیت اور زوغ کی شاگردگی نے آزاد کی عدبی مزاج کو پختہ کر دیا اور ان میں زبان شناسی کا رجحان پیدا ہو گیا آزاد نے قدیم دہلی کالج میں پھی تعلیم پائی جہاں ڈپٹی نظیر احمد مولوی زکاہ اللہ اور ماسٹر پیارے لال آشوب جیسی عظیم ہستی ان کی ہم جماعت تھی 1857 کی جنگ آزادی میں ان کے والد کو بغاوت کے جرم میں قتل کر دیا گیا اور آزاد بے سروسامانی کے عالم میں گھر سے نکل کھڑے ہوئے پھٹتے پھراتے اور دربدر کی ٹھوکریں کھاتے انیس سو اٹھارہ سو چھالیس میں لاہور پہنچے لاہور میں ان کی عدبی زندگی کا وہ دور شروع ہوتا ہے جو ان کو سرسیت تحریک سے قریب لے آتا ہے لاہور میں ہی کرنل ہال رائٹ ڈاریکٹر تعلیم نے آزاد اور حالی کو نئے عدب اور جدید نظم گوئی کی طرف مائل کیا اور انجمن پنجاب لاہور کی بنیاد ڈالی آزاد نے دو مرتبہ ایران کا بھی سفر کیا اٹھارہ سو ستاسی میں ملکہ وکٹوریا کی جوگلی کے موقع پر ان کی عدبی خدمات کے سلسلے میں شمس العلماء کا خطاب ملا اردو نصر نگاروں میں آزاد ایک بلند اور منفرد حیثیت رکھتے ہیں وہ ایک صاحب طرز انشاء پرداز ہیں ان کی تحریر میں بھاشا کی سادگی بے تکلفی انگریزی کی سابگوئی فارسی کی شیرینی حسن اور پوپسورتی پائی جاتی ہے ان کی لاتادات تصنیفات ہیں ان میں آب حیات، نیرنگ کے خیال، دربار اکبری، قصص ہند وغیرہ شامل ہیں